ملائکہ روڑا اور ارجن کپور کے ریلیشنشپ کو لے کے ان کے قریبی حلقوں نے یہ بات تقریباً کنفرم کر دی ہے کہ بھائی صاحب ان دونوں کی علیدگی کی جو خبریں ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور جو جو میڈیا خبریں گردش کر رہا ہے ان دونوں کے علیدگی کو لے کے وہ بلکل ٹھیک ہیں حالانکہ ابھی تک ان دونوں نے اپنے ریلیشنشپ کو لے کے کچھ بھی بحث نہیں کہی اور کوئی بھی میڈیا اپیرنس ساتھ نہیں دیئے لیکن حالی میں ملائکہ روڑا نے ایک شرٹ پہن کے لوگوں کو کلیر میسج دیا ہے جس میں لکھا ہے جس کے بعد قریبی لوگوں نے اور میڈیا کے لوگوں نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ ملائکہ روڑا اور ارجن کپور نے اپنی رائیں جدا کرنی ہے پچاس سالہ ملائکہ روڑا جو کہ ارجن کپور سے تقریباً سترہ سال بڑی ہیں اور انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا تھا اور عرباز خان جو کہ سلمان خان کے بھائی ہیں ان کو چھوڑا تھا لیکن قریبی دوستوں کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے ارجن کپور کو کرٹیسائز کیا اس ریلیشنشپ کو لے کے اور ان کو یہ بات کہی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے کیریر کے اوپر فوکس کریں اور ان معاملات سے باہر نکلیں اور شاید یہی وجہ تھی کہ بونی کپور نے ارجن کپور کو سمجھایا ہے کہ تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو بھائی اپنے کیریر کو پر فوکس کرو اور خان فیملی کے ساتھ پنگے مت لو کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جہاں جہاں خان کے ساتھ کسی نے پنگا لیا ہے اور سلمان خان کے ساتھ کسی نے پنگا لیا ہے اس کو بولیورڈ میں اپنے کیریر سے ہاتھ دونے پڑے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ارجن کپور اس فیصلے کو کس طرح ریائک کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بولیورڈ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں